السلام علیکم کیسے آپ سب امیدیں سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو میں بیلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے ایک نئے ولوگ میں ایک نئے دن کے ساتھ اور ایک نئی انرجی کے ساتھ کافی دنوں سے میرے ولوگ اس لئے نہیں آ رہے تھے کیونکہ کچھ پروبلمز ہو گئی تھی اور بھائی جو ہے میرے بڑے ان کی بھی تکوش تبیت ناساز ہو گئی تھی تو ان کو بھی ٹائم دے رہے تھے آنا جانا لگاواتا گھر میں اس ویسے جو ہے نا ولوگنگ نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اچھا نہیں لگتا گھر میں مہمان وغیر آئے اور ابھی ماحول بھی ایسا نہیں ہے کہ سب یوز ٹو ہوں اس کے لئے اس لئے ولوگنگ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا لیکن انشاءاللہ آج سے پھر سے سٹارٹ کیا ہے کیونکہ عید بھی آنے والی ہے اور میرے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو اپنے قربانی کے جانور بھی دکھاؤں گی اور بیچ میں ایک ہمارے بڑے والے اللہز میں ہمارے بڑے بھائی ہیں ان کی بڑے سیلیبریشن بھی تھی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی اور جو کچھ بھی ریڈیلی روٹین میں ہوگا وہ سب آپ سے شیئر کروں گی میرے لیے بہت ساری دعائیں کیجئے گا اور میرے بھائی کی صحت کے لیے بہت ساری دعائیں کیجئے گا اور اید کی تیاریاں کیسے چل رہی ہیں مجھے ضرور بتائیے گا اید کے بعد آپ کے لیے بہت اچھی اچھی ریسپیز آنے والی ہیں بخرایز سپیشل ریسپیز آپ کو کیا دیکھنا ہے اور کیا پسندے کون سی ریسپی آپ زیادہ پسند کرتے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا چینل پر نائے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مجھ بھولیے گا اور اپنے پرینز اور فیملے کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا چلتے ہیں جلدی سے اپنے دیلی روٹین کی طرف پہلے بھی پتایا تھا کہ ہمارے لاؤس میں آتے ہیں قربانی کے جانور اور دو ماشاءاللہ اس دفعہ جوڑی لیے بچھڑوں کی اور بکرے بھی لیے اور دمبہ بھی لیے تو بکرے اور دمبہ میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی دکھاؤں گی اصل میں کافی جن پہلے ہی لے لیے تھے قربانی کے جانور لیکن ہمارے علاقے کے تھوڑا بچھڑوں کو رکھا تھا کیونکہ یہاں پر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر انہیں اچھی طرح سے دیکھا جائے لک آفٹر کیا جائے تو اب بچوں کی چھٹیاں بھی پڑ گئی ہیں اور جتے بھی گھر میں بھائی وغیرہ ہیں انہوں سب کی بھی چھٹیاں پڑنے والی ہیں تو اس لیے بچھڑوں کو یہی لے آئیتے گھر کی طرف اور وہی پر اب ان کو دیکھ بھل کی جا رہی ہے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ اینڈ کے دنوں میں جب انہیں یہاں لیا جائے گا تب میں ولوگ میں انہیں دکھاؤں گے اپنے سارے ویوورز کو اور اپنے سبسکرائبر کو تو اگر جانور ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں اور خوبصورت جوڑی ہے پسن نہ آئے تو آپ ضرور بتائیں گے اور ماشاءاللہ ضرور کر دیجئے گا اور کھانے میں آج میں بنا رہی ہوں اڑت کی دال اور اسے ماش کی دال بھی کہتے ہیں ہم لوگ ماش کی دال کہتے ہیں اور کچھ لوگ اڑت کی دال کہتے ہیں وائٹ والی اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے میں اسے فرائے کر کے بناوں گی جیسے ہوتلز پہ ڈھابا سٹائل بنتی ہے تو رہیے گا میرے ساتھ اور اگر ریسی بھی پسند آئے یا میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مات بھولیے گا یہاں پر ہماری دال ہو ڈھابا سٹائل ماش کی دال بھول ریڈی ہے اور بہت مزے کی بنی ہے اور اس پر بس ہری مرچیں اور کٹی بھی ادھرا کوئی دھنیاں ڈالیں گے اور سرف کریں گے کھانے کے لیے میں نے شام کی چاہے رکھ دی یہ پک پک کے پک پک کے ختم ہو گئی کیونکہ میں بچوں کی یونیفرم دھونے چلی گئی تھی اچھا میں اس میں دودھ ڈالوں گے اور چاہے نکالوں گے اور چاہے پییں گے تھوڑا سا ریسٹ کریں گے بیٹھیں گے نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر روٹی پکا کے کھانا کھائیں گے اور چاہے بھی نکال لیے میں نے بائی درے یہ جو ہے نا بغیر چینی کی چاہے میری اور بچوں کے لیے میں نے میٹی بنائی ہے اور کوئی بھی بسکیٹ وغیرہ کوئی سنیک میں نہیں لوں گی کیونکہ مجھے جلدی ساتھ وزے اپنا ڈینر ختم کرنا ہے اپنی میل لینی ہے اور اس کے بعد میرا جو فاسٹنگ ونڈو میں نے چاہے پیتے ہوں بغیر چینی والی جو کہ تھوڑا مشکل ہے میرے لیے لیکن میں کروں گی اور ایسی پیوں گی میں چاہے تو بس ایک چاہے پیتے ہیں اور پھر میں جلدی سے کھانا کھاؤں گی اور پھر میری فاسٹنگ ونڈو اپنے سٹارٹ ہو جائے گی اور کل میں صبح میں نہیں بلکہ دوپیر میں پھر اپنا دوسرا میر لوں گی رات کا میر اس وقت جو ہے سات پجنے والے ہیں اور میں جلدی سے کھا لیتا ہوں اپنا کھانا کیونکہ پھر میری کھانے کا جو ٹائم ہینا وہ ختم ہو جائے گا اور یہ ہے میری آدھی چپاتی چھوٹی سی اور تھوڑی سی میں نے دال لی ہے بہت مزی کی دال ہے اور یہاں پر ہو رہی ہے برڈے سیلیبریشن جو کہ ہمارے بڑے والے بھائی اور چھوٹی سسٹر کی جو بیٹی ہیں ان کی سیلیبریشن جو برڈے کی ہے وہ ایک ساتھ آتی ہے اور دونوں کی سیلیبریشن ہم ایک ساتھ ہی کر لیتے ہیں تو یہ پیاری سی جو ڈال ہے اورنج کلر کے سوٹ والی وہ ہے ہماری برڈے گرل اور بڑے بھائی جو ہیں ان کی بھی برڈے سیلیبریشن تھی تو یہاں پر ہو رہی ہے برڈے سیلیبریشن اور بچے اتنے ایکسائیٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ بلکل قریب آگے کھڑے ہو جاتے ہیں سب جو ہیں اور بہت مزی آتا ہے چھوٹی 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 سیلیبریشن کرنے میں یہاں پر میں تھوڑی سی دیکوریشن بھی آپ کو دکھاتی چلوں کہ کتنے خوبصورتی سے بچوں نے ہی یہ ساری سجاوٹ کی ہے اور ساری دیکوریشن کی ہیں اور یہ ہماری برڈے گرل کری ہوئی ہے چھوٹی سی خوبصورت سی ڈال اور یہ سب جو ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے یہاں پر سارا جو یہ بلونز وغیرہ دیکھیں بہت خوش ہو رہی تھی یہاں پر ان کی پکچرز وغیرہ لے رہے ہیں اب میں آپ کو دکھاتے ہوں اپنے جانور تو یہ ہیں ہماری قربانی کے ما شاء اللہ جانور جوڑی ہے یہ بچڑوں کی اور آپ کو کیسے لگے آپ ضرور بتائیں گا مجھے کمنٹ باکس میں زیادہ یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا تو یہ جو ہے نا ہمارے دونوں بچڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری قربانی کو اور اللہ تعالیٰ دے کے نیتوں کو دیکھتا ہے اور مال کو نہیں دیکھتا تو سچے دل سے جو نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو ضرور قبول کرتا ہے آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہماری لئے دعا کیجئے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس قربانی کو قبول فرمائے سنت نبی کو سلامت رکھتے ہوئے یہ قربانی اللہ قبول کرے اور یہاں پر شام کا ٹائم ہے اور بچھڑوں کو نہلایا گیا تھا یہاں پر تو ان کی سکن دیکھیں پرنٹ کتنا خوبصورت نکل کر آیا ہے اور اتنے پیارے اور سوفٹ ویلوٹی سکن ہوگی ان کی بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے یہاں پر کافی ہیوی جانور رہی ہیں ہو سکتا آپ کو ویڈیو میں تھوڑے ہلکے لگ رہے لیکن یہ ویسے دیکھنے میں ریال دیکھنے میں بہت ہیوی ہیں اور یہاں پر ان دو ان کی ویڈیو بن رہی ہے اور لوگ بھی آرے جا رہے دیکھ رہے ہیں کیونکہ جگہ جگہ کربانی کی دنوں میں بکرائک کی دنوں میں جانور کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ آ کے دیکھتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کتنے کے لیے آپ میں کیا پرائز ہیں تو ہمارا جوئے گھر بلکل کالنکہ ہے اور یہاں پر اکثر لوگ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں ہر سال ہمارے کیمل بھی آتا تھا تل کی تل سے ان کا ارادہ تاکہ جوڑی لے کر آئیں گے تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور ایک تیسی بلکل دونوں جانور ہیں اور یہ تھی میری گھوانی کے ہمارے جانور کیسے لگیا آپ درور بتائیے گا اور بہت ہی خوبصورت موسم ہو رہا ہے ہاں پر بارش ہو رہی ہے کراچی میں شام کے ٹیم بہت پیارا منظر ہے بہت خوبصورت تھنڈی بارش ہو رہی ہے آج بہت دن بات کراچی کا موسم اللہ حمدللہ بہت اچھا ہوا ہے بارش کی ویسے بہت ہاپسور گرمی ہو گئی تھی بہت تیز تھی لیکن آج شام میں بہت اچھا موسم ہو گیا اللہ کرے ایک دو دن بارش رہے تاکہ موسم تھنڈا ہو جائے اس سے پہلے پہلے اور یہ دیکھیں کیسے بادل چھائے میں بلکل ڈھانے ڈھانے ڈھو ڈھو ہم رے لے کے گھوم رہے ہیں بہی مزہ آرہ ہے جو بس یہی تھی میری بھی آج کی ویڈیو اور بارش کا موسم ہو گیا تھا بارش ہوئی تھی بہت زیادہ تیز نہیں ہوئی تھی کراچی میں شاید آگے کی سائٹ پہ گلچن حدید اور نوری آباد کی سائٹ پہ جو ہے نا کافی تیز بارش ہوئی ہے نیوز میں بتایا لیکن ہمارے علاقے میں بہت تیز نہیں ہوئی ہے لیکن اچھا موسم ہو گیا خوبصورت اور ٹھنڈا موسم ہو گیا گرمی تھوڑی کم ہو گئی الحمدللہ اچھی میں ویسے بھی بہت زیادہ بارش نہیں ہوتی اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جب بھی بارش ہو اسے فل انجوائے کرنا چاہیے اپنے پرینڈز اور فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بہن بائیوں کے ساتھ تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کو ہمارے قربانی کی جانور کیسے لگے مجھے ضرور بتائیے گا اور میری ویڈاوز کیسے لگتا ہے مجھے ضرور بتائیے گا اس سے مجھے بہت ہیلپ رہے کے آگے اس پر کام کرنے کے اوپر تو میں ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال اور مجھے دعاوں میں اد رکھیے گا اللہ حافظ